موسیقی گوڈ ماننگ نمستے ششکال کیسے ہیں آپ سب آتاب امید ہے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے آباد ہوں گے تو بس فرنڈز یہ آپ سن رہے ہیں آپ سب کا شواگت ہے میری سٹوری چینل شالیمہ ایک خوبصورت کہانی پلیز سیئر ان سسکرائب اور بس اتنا ہی اور چلتے ہیں پری بیس پارٹ اور آپ سب کو سنا رہے ہیں مقدر کا سکندر آخر گس کی قسمت کتنی اچھی ہے یہ اس میں جاننے کو ملے گا اور یہ فرز میں بول دیتی ہوں یہ جو نام سے پرناؤنس کرنے کے نام سے کنفیوز نہ ہوئیے گا یہ ایک لیزبین ہی سٹوری ہے ٹھیک ہے تو چلیے ایوپ آپ کو فرز پارٹ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو پسند آئے گا تو چلیے چلیے جلی جلی سنا دیتے ہیں پری بیس پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ساشوت کے فون میں ایک میسج آتا جس سے اس کے آنکھوں کی چمک بدل سی جاتی ہے اور وہ یہ برسات میں بھیگتے ہوئے اپنی زندگی کو کوچھتے ہوئے تو اس کے آگے دیکھتے آکر ہوتا کیا ہے اور ساشوت کے زندگی میں اور کیا کیا بدلتا ہے تو بنے رہی ہیں میرے ساتھ اور سنتے رہی ہیں تو آگے بڑھیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں چلیے تو ساشوت جو ہوتا ہے وہ ساشوت جو ہوتے ہیں وہ میسج دیکھ کے میسج دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے وہ ایک پل میں اداسی میں کنورڈ ہو جاتی ہے اور وہ اداسی ان کے چہرے پہ بھی دیکھنے لگتی ہے پھر وہ فون جو رکھنے والے ہی ہوتے ہیں اپنے پاکٹ میں تو ان کو ایک کال آتا ہے کال آتے ہی جب ساشوت دیکھتے ہیں اپنے فون پہ وہ نمبر ان کو تھوڑا جانا پہچانا سا لگتا ہے شاشوت تھوڑا سا خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آواز کو سنبھالتے ہوئے وہ فون کول اٹھاتے ہیں پک کرتے ہیں فون کول اٹھاتے ہی شاشوت اپنی بھری آواز میں جیسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے وہ روئے ہوئے ہوں ادھر سے آواز آتی ہے ہلو تو ادھر سے بھی آواز جاتی ہے شاشوت کی ہلو بابا تو جب یہ بابا نام سنتی ہیں سنتا ہے شاشوت تو ان کا دماغ تب وہ سمجھ آتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں تو بابا آپ نے پارکشا پاس کر لی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کب کیسے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ صاحب نے آپ کا یہ نام دیا ہے کلی صاحب نے مجھ سے بولا تھا کہ میں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دوں مگر کچھ کارن ورس بابا میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کرا پایا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں بٹ آج کروا دیا ہے آپ کو میسیج تو آیا نا تو شاشوت جو ہوتا ہے ہاں میں جب آپ دیکھتا ہے کہ ہاں مل گیا ہے تو فرنڈز یہاں پہ آتا ہے ایک ٹویسٹ وہ ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ شاشوت بہت وقت سے مذہب ہوتا ہے نا کہ شاشوت کی فیملی میں ایک پرتھا ہوتی ہے جو شاشوت کو فالو کرنا ہوتا ہے شاشوت کی فیملی میں یہ پرتھا سب نے فالو کیا تھا اور اس کے بعد ہی ان کی پروپٹی ان کے جائداد ان کو ملے گا تو شاشوت بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاکا میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں شاشوتی بول کے فون کال رکھ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا بابا تو کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں میں آپ کو بعد میں لگاتا ہوں ان کی ایک آکاونٹ میں اتنے سارے پیسے ہونے کے بعد بھی وہ ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے پر ایک شک پاس کرنے کے بعد بھی ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے ان کی فیملی ایک کچھ ایسی ہوتی ہے وہ تو بھولی چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک امیر فیملی سے ہے وہ پانچ سال چھ سال اکیلے رہتے ہوئے ایسے زندگی کو کارتے ہوئے ان کے یادوں پہ وہ دھول پڑ چکی ہوتی ہے کہ میں بھی کسی پریوار کا حصہ ہوں میری بھی فیملی ہے اور ان کی فیملی مومبئی کی سب سے بڑی فیملی ہوتی ہے وہ سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہوتے ہیں وہاں کا جو اگروال گروپ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گروپ ہوتا ہے اور وہ اس کی ایک لوتی وارث ہوتے ہیں جو شاشوت ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد ان کے فون پہ ایک اور کال آتا ہے ادھر سے جو آواز ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے وہ فون دیکھتے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے بیٹا کہاں ہو آ جو اب جلدی اب تمہیں تو پرکشائے پاس بھی کر لی ہے اب تمہیں وہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو شاشوت ربلای کرتے ہیں تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ لگ نہیں رہا ہے تمہاری طبق تو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو نا تو کہتے ہیں کہ ہاں اتنے شالوں میں انہوں نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں رکھا ہوتا ہے کیونکہ اس دوران اس پرکشا کے بیچے یہ رولز ہوتے ہیں نہ آپ فیملی سے مل سکتے ہو نہ بات کر سکتے ہو کسی سے نہ فیملی کوئی مدد کرے گی یہ ساری پریشانیاں یہ سارے دکھ ان کو خود ہی جہلنے ہوتے ہیں اور یہ باکھووی اپنے چیزوں میں اترڑ ہوتے ہیں شاشوت مگر ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا یہ سوچ کے شاشوت اپنے قسمت کو کوشنا چھوڑ شاید یہی سب کو یا بھگوانت کو منظور تھا شاشوت سوچ رہے ہوتے کہ کسی پیسے پہلے آئے ہوتے تو شاید ما یوری مجھے چھوڑ کے نہیں جاتی اور شاشوت اب کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے طرف چل پڑتا ہے چل پڑتا ہے کی وہ ما یوری کے پیار میں ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہوسٹل سے الگ اب ایک گھر کو لے کے رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے گھر جا کے لیٹتا ہے لیٹنے کے بعد پھر فون اٹھاتا ہے اور اس میں میسج دیکھتا ہے پھر فون رکھ دیتا ہے فون کو نیچے رکھ کر دیکھتا ہے پھر تھوڑے دیر سوچتا ہے ما یوری کے بارے میں شاشوت ما یوری کے بارے میں بار بار سوچ جا رہا ہوتا ہے بیٹے پل اس کے ایک ایک کر کے اس کے آنکھوں کے سامنے آئے جا رہے ہوتے ہیں چلے جا رہے ہوتے ہیں ایسا وہ اس چیز کو اگنور نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اتنے وقت اتنے سال یا اتنے دن وہ ایک سال سے اس کے ساتھ تھی اور اتنے وقت اس کے ساتھ گزرنے کے بعد اب وہ کسی اور کے ساتھ ہے شاشوت بس سوچتا رہتا ہے سوچتے سوچتے وہ فون اٹھاتا ہے اور سوچتا کہ اس کو کال لگائے ایک بار پھر سے ما یوری کو بتائے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو مواپس آجاؤ پھر یہ سوچ کے ہی اس کے قدم تھم جاتے ہیں کہ پھر سے کہیں یہ پیسے ختم ہو گئے اور وہ میرے سے الگ ہو گئی تو وہ سوچ کے پھر سے فون رکھ دیتا ہے اور فون رکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں چلتے ہوئے ساسوت سو جاتا ہے اور اس کی اگلی مارننگ ہوتی ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ساسوت تیار ہوتا ہے اور کالیج کے طرف چل پڑتا ہے کالیج سے پہلے اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے فون پہ میسج آیا ہے وہ جا کے ایک بار چک کر آنا ہے پر وہ کیسے ہوگا ابھی تو کالیج جانا ہے یہ سوچ کے کہتا ہے کہ پہلے میں کالیج آتا ہوں پھر میں بینک جاؤں گا اکاونٹ چک کرنے کے لئے وہ پھر کالیج نکلتا ہے کالیج پہنچتا ہے وہاں پہ سب بچے جو ہوتے ہیں ساسوت کا مزاق اڑاتے ہیں یا یوں کہلے کہ اس کے کپڑے اس کے پہناوے کو مزاق بنا کے رکھ دیتے ہیں ممبئی کا سب سے بڑا کالیج ہوتا ہے اس کالیج میں سب بڑے امیر بزنس مین کے بیٹے بیٹیاں یا لڑکے لڑکیاں پڑھنے آتے ہیں اور ان کا یہی کام ہوتا ہے جو گریب پریبار سے جو لوگ آتے ہیں ان کا مزاق اڑانا کیونکہ ساسوت سکولرشپ پر پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو سب کو یہ لگتا ہے کہ شاسوت بھی ایک معمولی سی فاملی سے بلانگ کرتا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کی سچائی کیا ہے ساسوت بہت سادگی بھرا زیون جیتا ہے اس کے زندگی میں پیسے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور اب اس کی زندگی تھوڑی سی کٹھنائی کے ساتھ کم ہو رہی ہوتی ہے یا یوں کہہ لے بھڑ پی رہی ہوتی ہے پر اس کے کپڑوں کو دیکھ کے اس کے سوچ کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی کچھ لوگ اس کے کپڑے سے اس کی عزت کرتے ہیں اس کے پیسے دیکھ کے اس کی عزت ہوتی ہے اس سوچ پھلنا منہی من ساسوت ہسرا ہوتا ہے اور کچھ اس کے آس پاس لڑکے لڑکے ہوتی ہے جو اس کے کپڑے کو دیکھ کیونکہ وہ لائٹ بلو جینز اور ایک تھوڑا ڈل وائٹ میں شرٹ پینا ہوتا ہے اور کندے پہ بیگ ہوتا ہے بیزت ہوتی ہے یہ تو روز کی بات ہو چکی ہوتی ہے ساسوت کے لیے وہ چپ چپ سن رہا ہوتا ہے اس کو ایسے ایمانوں کی جیسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو ساسوت کچھ ان سب کے بات پر ریسپونس نہیں کرتا ہے اور اپنی کلاس جا کے بیٹھتا ہے جس کے کلاس جہاں لگنی ہوتی ہیں وہ جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے میوری اور ویوک آتے ہیں کیونکہ اس کو چلاتی ہے اس کو بے عزت کرنے کا کیونکہ پہلے میوری شاشوت کے ساتھ تھی اور ویوک کو اچھا آنے لگتا تھا اب میوری اس کے ساتھ ہے اور شاشوت کو اچھا نا لگے ایسا فیل کرانا ہے میوری کو ایسے دیکھ کے اس نے ہوتل میں ایسے سوال پوچھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میوری اس کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے پھٹیچر یہ مجھ سے سوال کرے گا پھر وہ اس کے سامنے آتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے ارادے سے وہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کی ان کو پریشان کرنے میں ہی مزہ آتا ہے دونوں آتے شاشوت کے سامنے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے حق کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو میوری اور کہتی ہے کہ بی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو تو بیوک بولتا ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں بی میوری اس کو کس کرتی ہے شاشوت کے سامنے شاشوت کو یہ بات یہ سب یہ وہ اپنی مٹھے بھی چرا ہوتا ہے کہ اب تو کچھ تو برداشت نہیں ہو پاتا ہے تب تک میوری کی فرنڈ ہوتی ہے اس بیچ آ جاتی ہے اور اس کا نام منشہ ہوتا ہے وہ بولتی ہے کیا کر رہی ہے میوری تمہاری خوشی کے لیے شاشوت نے کیا نہیں کیا ہے اور تم آج یہ سب کر رہی ہو تم کو پتا ہے نا کہ دن رات بہت کام کیا ہے ہے یہ تم تم کیا نہیں کیا ہے کسی کے لیے اتنا اتنا اچھا ہونا اچھی بات نہیں ہے شاشوت جس پتا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب ساری چیزیں سن رہی ہوتی ہے تو میوری کہیں نہیں کہیں جل لا رہی ہوتی ہے یہ سب پوچھتی ہے منیشا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو کس لیے تمہیں کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے شاشوت کو نیچہ دکھانے کے لیے ویویک بولتا ہے کہ تم دور رہو منیشا تم دور رہو ہمارے ماملے سے تم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میوری اب تم مجھے نہ ہبھی بولنا میں تم کو ویفی بولوں گا ایسا جو ہوتا ہے ویویک بولتا ہے اور اس کے طرف ایک تیکھا لکھ دیتے ہوئے جو ویویک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ شاشوت کچھ نہیں بولے گا شاشوت چپ چپ وہاں بیٹھا رہتا ہے اور یہ سب دیکھ کے اس کا اندری اندر خون تو جل رہا ہوتا ہے مگر وہ کرے کیا کیا کہے کس سے کہے کیا شکاعت کرے تو اس کے فرنڈس ان لوگوں کو پتا چلتا ہے شاشوت کی جو فرنڈس ہوتے ہیں کچھ اچھے فرنڈس ہوتے ہیں کچھ اچھے فرنڈس اس نے بنائے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے برے ہر سمئے میں ساتھ دیئے ہوتے ہیں روحان پونیت ایسے جو بندے ہوتے ہیں جن سے اس کی دوستی ہوتی ہے وہ کافی جینوین ہوتے ہیں اور وہ کافی اس بات سے خوش بھی رہتا ہے شاشوت بٹے کچھ ٹائم سے جو یہ میوری کا جو بھی یہ ویر ہوتا ہے میوری کے لئے شاشوت نے کافی ایفرٹز ڈالے ہیں بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ مگر آج اس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آ رہے تو کیا پیسے کے لئے کیا تم اتنا نیچے گر جاؤگی میوری یہ شاشوت کے خیال ہوتے ہیں شاشوت سلجہ نیک دل انسان ہوتا ہے انسان جو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں اس پر اس کو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہو کیوں بول رہے ہو کس لئے بول رہے ہو وہ شانت رہتا ہے روحان اور پونیت جب آتے ہیں تو روحان پوچھتا ہے کیا ہوا تو ٹھیک ہے نا تو شاشوت جباب دیتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تجھے کیا لگا کہ میں نہیں ٹھیک ہوں تو نہیں نہیں ادھر روحان بولتا ہے پونیت سے یار اپن پارٹنرشپ میں رہ رہتے ہیں نا ہوسٹل میں تو ایک کام کرتے ہیں وہاں پہ پھر سے شاشوت کو لاتے ہیں اور وہاں پہ ٹینوں مستی ماریں گے تو شاشوت بولتا ہے کی ٹھیک ہے ہم لوگ ایک یہ جگہ تھوڑا سا اس کے لئے آکوڑ سچویشن ہوتا ہے تو لاس میں راجے اس ادھر سے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے آتا ہے گائز گائز تو ادھر سے روحان بولتا ہے کیا ہو گیا بے تو تم لوگوں کو پتہ ہے نیا نیوز ہے گروپ دیکھو اپنا گروپ وہ کھولتے ہیں تو کیا ہے گروپ میں جو دیکھنا ہے گروپ تو کھولو ہو یار تم لوگوں کو پتہ چلے گا کی کیا بات ہے تو سب لوگ اپنا فون نکالتے ہیں اور گروپ کھولتے ہیں تو جو لوگوں کا ہوسٹل گروپ ہوتا ہے ہماری شاشوت نے کبھی لیفٹ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اپنے فرنس کے ساتھ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں انوراق کا میسج آیا ہوتا ہے کہ بھائی تم سب کا بھائی مینگل سنگل سے مینگل ہو گیا ہے تو آج کی پارٹی میری طرف سے شام کو ملتے ہیں ایسا بول کے میسج اس نے چھوڑا ہوتا ہے شاشوت روحان یہ سب بیٹھ کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے بھائی اس کا نیا روج لفڑا چلتا رہتا ہے تو جو ہمارا شاشوت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بوائز مین تھوڑا سا مجھے کام ہے میں ابھی آتا ہوں تم لوگ تب تک یہ سب کر لو تو ادھر روحان پوچھتا ہے کیا ہو گیا اور آج اس بھی پوچھتا ہے کی کیا ہو گیا تو ادھر جو مانیشہ ہوتی ہے تھوڑا ان دونوں کو وہ کرتی ہے کی آنکھوں سے سارا کرتی ہے تو وہ اس کو جانے دیکھتے ہیں جو شاشوت کے دماغ میں ہوتا ہے بینک جانا ہے وہ وہاں سے آٹو پکڑتا ہے اور بینک جانے کے لئے نکل جاتا ہے جب بینک جاتا ہے تو بینک کے سامنے کھڑے ہوگے سوچتا ہے وہ اندر جائے یا نہ جائے وہ بینک کے اندر جانے لگتا ہے وہاں پہ جو ووچمن ہوتا ہے اس کے کپڑے دیکھ کے وہ اس کو روک دیتا ہے تو پھر اسے وہ بات کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے اور وہ اس کو جانے دیتا ہے جیسے اندر جاتا ہے وہاں پہ وہ کسی سے ٹک رہا آتا ہے چلیے فرنٹس ملتے ہیں دیکھتے ہیں بھائے بھائیٹے کیا